یہ زبان کے تیر ہے اگر آپ ان کو دماغ میں نہیں لوگے تو آپ کو نہیں چوبیں گے بھائیہ میرے پتاجی کی برتی ہو چونکہ میں اپنے بھائی بھابی اور ماں کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں میں کسی کورس کی پرپریشن کر رہا ہوں پڑھائی کر رہا ہوں کچھ سال سے ابھی تک سکسس نہیں مل پائی ہے گھر میں میری بھائیہ بھابی سے بنتی نہیں ہے وہ لوگ مجھے ہمیشہ نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں ٹیز کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں میں کسی طرح گھر چھوڑ کے چلے جاؤں سب کچھ ان کو مل جائے ان کا مقصد یہ ہے کہ میں ڈسٹریکٹ ہو جاؤں میری ان سے بہت ساری لائیاں ہوتی ہیں اس وجہ سے میں پڑھائی پر فوکس نہیں کر پا رہا ہوں سکسس بھی نہیں مل پا رہی ہے وہ لوگ میری برائی بھی پیٹتے ہیں سب لوگوں کے سامنے لوگ مجھے جج بھی کرتے ہیں کہ انسان لڑاک آئے گلت ہے میری اپنی ماں مجھے جج کر لیتی ہے اس طریقے سے میں پھس گیا ہوں میری اپنی جھگڑالو کسی بن گئی ہے وہ لوگ مجھے پڑھائی بھی نہیں کرنے دیتے ہیں میں پڑھائی کرتا ہوں وہ لوگ گانا گانا شروع کر دیتے ہیں چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے وہ لوگ مجھے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں اور میں بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو گیا ہوں سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں دوست تمہاری پرابلم وہ لوگ نہیں ہے تمہارے بھئیے بھابی پریوار والے اور دنیا نہیں ہے تمہاری پرابلم ہے کہ تم ڈسٹریکٹھن سے ڈیل نہیں کر پا رہے ہو تمہاری پرابلم ہے کہ تم لوگ کو بہت زیادہ توجہ دے رہے ہو بہت زیادہ value دے رہے ہو جتنی ان کی value ہے ہی نہیں value انسان خود بناتا ہے ایک انسان کا ساتھ نباہ کے اس کو پیار کر کے جو انسان تم سے چڑ رہے ہیں جل رہے ہیں value نہیں دے رہے تم نے اس انسان کو اتنا important بنا دیا کہ ان کے ایکشن کی وجہ سے تم اپنی لائف کو برباد کر رہے ہو وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ یا فیل ہو جاؤ نیچے گر جاؤ ان سے اوپر نہ اٹ پاؤ اور تم انہیں سکسیسفل کر رہے ہو مزہ اس میں ہے نا کہ تم جیت کے دکھاؤ دوست یہاں تمہیں گاندی وادی بننا پڑے گا مسکراؤ ان کے ہر ایکشن پہ ہر الٹی سیدھی بات میں مسکراؤ ہز دو اس سے وہ اور فرسٹریٹ ہوں گے اور کوشش کریں گے پھر سے ہز دو وہ گانے چلا رہے ہیں نا ہیڈ فون لے کے پڑھائی کرو وہ گھر کا گیٹ نہیں کھول رہے ہیں آس پڑوسیوں کو بلا کے لاؤ ان سے ریکویسٹ کرو کہ مجھے پڑھائی کرنی ہے پلیز گیٹ کھلوا دو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اس طرح سے وہ زلیل ہوں گے ان کو یا کسی اور کو اپنے آپ کو پروف کرنا بند کر دو ان کو ریاکشن دینا بند کر دو ابھی آپ کی لائف میں سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کا کریئر آپ کو اور کچھ بھی نہیں دکھنا چاہیے کیسے بھی کر کے اس کریئر کو پانا ہے آپ کے پاس یہ مسیبت ہے لوگوں کے پاس کوئی اور مسیبت ہوتی کسی کے پاس کتاب کھریندے کبھی پیسہ نہیں ہوتا کسی کے پاس کھانے کو روٹے نہیں ہوتی تو وہ بھی پڑھائی کرنی ہے کسی کے ماباب اس سے کام لیتے ہیں کئی لڑکیاں ہوتی ہیں پورے دن گھر کا کام کرتی ہیں بچے سمالتی تو پڑھنا پڑتا ہے تو وہ بھی پڑھ لیتی ہیں کئی لگ آفیس جاتے ہوئی پڑھائی کرتے ہیں آپ کے پاس یہ دسٹریکشن ہے ان لوگ کو اتنی امپورٹنس مت دو ان کو صرف ایک دسٹریکشن کی طرح ڈیل کرو جس سے آپ نے پار پانا ہے پڑھائی کرنی ہے سکسیسفول ہونا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے اپنی لائف بنا لینی ہے اس کے لیے ان کو فلال کے لیے ریاکشن دینا بند کرنا ہوگا تھوڑا گاندی وادی بن کے مسکر آ کے ڈیل کرو ان کو فرسٹریٹ کرو اور ان کو دکھا دو کہ آپ کا فوکس صرف پڑھائی پہ ہے وہ کچھ بھی کر لیں آپ کو پڑھائی سے نہیں اٹھا سکتے ان کی باتوں کو خود کو چوبانا بند کر دو یہ زبان کے تیر ہے اگر آپ ان کو دماغ میں نہیں لوگے تو آپ کو نہیں چوبیں گے ان کو ویلیو دینا بند کر دو ہیں بیکار کے لوگ ہیں مجھ سے جل رہے ہیں اس لیے مجھے لوگنا چاہ رہے ہیں ان کی باتوں کی کیا ویلیو کرنا میں تو پڑھائی کروں گا آگے پڑھوں گا اپنی ایک بڑھیا لائف بناوں گا ان لوگوں سے الگ رہوں گا تب بھی جلتے رہیں گے دماغ کو آلٹر کرنا ہے دماغ کو ڈیریکشن دینا ہے صحیح ڈیریکشن دینا ہے صرف کرموں پہ دھیان لگانا ہے اپنے گول پہ اپنے ویشن پہ دھیان لگانا ہے سب ڈیریکشن کو سائیڈ اٹھا دو لائبری جا کے پڑھ لوں ہیڈ فون لگا کے پڑھ لوں رات کو اٹھ کے پڑھ لوں یا جو بھی کوئی کام کر رہے ہو کیسے بھی اس کو منیج کرو اگر کئی جنگل میں جھاڑیوں میں فس گئے ہو راستہ نہیں دکھ رہا تو جھاڑیاں ہٹا ہٹا آ کے راستہ بناو گے نا زمین خود خود کے راستہ بناو گے نا بچ کے تو نکلو گے نا ایسے ہی یہاں سے نکلنا ہے فیلال کے لئے ان سے بہنس بازی بند کر دو کوئی لڑائی نہیں کرنی بہت ہی پیار دکھاؤ ان کی گالیوں کا پیار سے جواب دو لوگ بھی دیکھیں گے یہ لوگ بھی کنفیوز ہو جائیں گے اب میں کیا کروں آپ پس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرنے لگیں گے ایسے بنو اور اپنی رہا کو پاؤ بس اتنہی کہنا تینکیو all the best